اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈر بی نیوز اور میں ہوں نائلہ بٹی دیکھنے ہیں ناروال سے راشد جریز کی ریپورٹ ناروال مرید کے روٹل ونڈی بھنڈران کے نزدیک بس اور آئل کنٹینر میں تصادم سے پانچ افراد زخمی حادثے کی تلا ملتے ہی ناروال ریسکیو سٹیشن سے دو ایمبولنس اور فائر واہی کل جائے حادثہ پر پہنچ گئیں زخمیوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوانوں نے فوری ابتدائی طبیعی امتاد دے کر ڈی ایچ کی وستبتال شفٹ کر دیا زخمیوں میں افزل والد عارف عمر 35 سال، یونس والد لطیف عمر 42 سال، اصد والد منیر عمر 40 سال، ریاض والد نظیر عمر 52 سال اور اجاز والد منظور عمر 35 سال شامل دیکھتے ہیں شہداد پور سانگر سے عثمان علی چوہان کی ریپورٹ شہداد پور میں واپڑا اہلکاروں کی زیادتیوں کے خلاف آٹھا چکی مالکان اور تاجر شہری اتحاد پر سڑکوں پر نکل آئے احتجاجی مظاہرہ، زخنار بازی کاروبار بند کرنے کا اعلان، آٹھے کے بہران کا خدشہ 48 گھنٹوں میں جائز مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو ہر تال کی کال دیں گے شہداد پور پریس کلپ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے چکی مالکان کے سرپرست عالی علی نواز بھگیو، صدر غلام حیدر خلجی، انیل کمار، سخیل خاص پیلی اور شہداد پور تاجر اتحاد کے سربراہ امان اللہ ناغرہ نے احتجاجی مظاہرہ اور نارے بازی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی ٹرانس فارمر پر اضافی لوڈ ڈالنے کی وجہ سے ٹرانس فارمر جلنا روز کا معمول بن چکا ہے نئے ٹرانس فارمر پڑھانے کی بجائے پرانے ٹرانس فارمر کو ہی مرمت کر کے دوبارہ نصب کر دیا جاتا ہے جو کہ اوبر لوڈنگ کی وجہ سے آئے دن پھر خراب ہوئے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کاربار شدید متاثر ہو رہی ہیں ایک طرف لاکڈاؤن اور دوسری طرف واپڑا اہلکاروں کے منفر ویہے نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہر تالیس گھنٹوں کے اندر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم آٹھا چکیوں کو تالے لگا کر غیر مہینہ مدت تک ہر تال کی کال دیں گے